دوستوں اگر آپ لوگوں نے اول ہاؤس سیل پارٹ ون نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ اسے دیکھ لیجئے ورنہ یہ سٹوری آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا گلی اور بلی ایک پرانا اور سستا گھر خریدنے کے چکر میں ایک ایسے گھر میں گھز گئے تھے جو ایک چوڑیل کا گھر تھا گلی اور بلی جیسے ہی گھر کے اندر آئے وہ چوڑیل ان دونوں کے پیچھے پڑ گئی گلی اور بلی نے فوراں دروازہ بند کر کے لکڑی کے بوکس دروازے کے آگے لگا دیئے تاکہ وہ چوڑیل گھر کے اندر نہ آسکے لیکن یہ چوڑیل تو دروازہ توڑنے کی فراق میں لگی ہوئی ہے اور اگر یہ دروازہ توٹ گیا تو پھر گلی اور بلی کا کیا ہوگا دروازہ کھولے بغیر یہ دونوں گھر سے باہر نہیں جا سکتے یہ دونوں گھر کے اندر فز چکے ہیں اور اب آگے کی اسٹوری دیکھتے ہیں گھر کا دروازہ ہلتے ہلتے اچانک رک گیا گلی اور بلی کو لگا کہ شاید وہ چوڑیل یہاں سے چلی گئی ہے لیکن وہ چوڑیل کہیں گئی نہیں تھی وہ دروازے کے پیچھے ہی چھپی ہوئی تھی گلی اور بلی چوڑیل کو اوپر آتے ہوئے دیکھ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چوڑیل دروازے کے اوپر سے گھر کے اندر گزنے رگی گلی اور بلی کو فوراں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ورنہ یہ دونوں مارے جائیں گے چوڑیل کو گھر کے اندر گزتا ہوا دیکھ کر دونوں اندر کی طرف بھاگے گلی گھر کے اندر سے لکڑی کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا لائیا شاید وہ اس کی مدد سے چوڑیل کو گھر کے اندر گزنے سے روپ پائے گلی بھی لالٹے لے کر پیچھے گلی کے ساتھ ساتھ جانے لگا دروازے کے پاس پہنچتے ہی گلی نے چوڑیل کی دھنائی شروع کر دی جس کی وجہ سے وہ چوڑیل واپس چلی گئی تب ہی بلی بولا آج کی رات ہمیں یہیں گزارنے پڑے کی صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے تب ہی بلی کو کچھ دکھائی دیا بلی آگے بڑھ کر دیکھتا ہے لیکن بلی کو کچھ بھی نظر نہیں آیا تب بلی اسے دکھاتا ہے کہ وہ دیکھو سامنے اور پھر دونوں اسے دیکھنے لگتے ہیں لیکن یہ ہے کیا چیز نہ تو اس کے ہاتھ ہیں اور نہ ہی اس کا سر صرف اس کے دو پیر ہیں گلی اور گلی اسے دیکھ کر خود بھی پریشان ہیں کہ یہ آخر ہے کیا چیز شاید اس چوڑیل نے اپنا روح بدل لیا ہے یا پھر اس کے علاوہ یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے یہ جو بھی ہے ہے بڑا آجیب اور اس کی پوری باڈی میں خون لگا ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے کپلے سے باندھ کر مارا گیا ہے اور یہ گھر کے چاروں طرف کیوں گھوم رہا ہے گلی اور گلی فوراں گھر کے پیچھے کی طرف بھاگے کیونکہ یہ گھر چاروں طرف سے ٹوٹا ہوا ہے کہیں وہ پیچھے کی طرف سے اندر نہ گھوسائے کہاں چلا گیا وہ ابھی تو وہ ادھر ہی آ رہا تھا ہاں وہ آ گیا وہ جہاں بھی جا رہا ہے اسے جانے دو لیکن وہ اچانک روک کیوں گیا وہ ادھر ہی آ رہا ہے وہ گھر کے اندر آ رہا ہے یہ دیکھ کر گلی اور بلی فوراں مہاں سے بھاگے ان دونوں کو جلدی ہی کہیں چھپنا ہوگا کیونکہ یہ باہر بھی نہیں جا سکتے اور ادھر یہ شیطان گھر کے اندر گس رہا ہے گلی بلی اسے اندر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ پوری طرح گھر کے اندر آ چکا ہے اور یہ سیدھے گلی اور بلی کی طرف ہی آ رہا ہے گلی بلی فوراں اندر کی طرح بھاگے گلی بیٹ کے نیچے چھپ گیا اور گلی بیٹ کے پیچھے لیکن وہ شیطان کمرے کے باہر ہی کھڑا ہوا ہے اور وہ ادھر ہی دیکھ رہا ہے لیکن وہ دیکھ کیسے سکتا ہے جب اس کا چیرہ ہی نہیں ہے کچھ دیر تو وہ کمرے کے باہر کھڑا رہا لیکن پھر وہ وہاں سے چلا گیا لیکن وہ جائے گا کیسے دروازہ تو بند ہے یہ کیا ہوا یہ آواز کیسی تھی گلی اور بلی کو باہر جا کر دیکھنا ہوگا کہ آخر ہوا کیا ہے یہ آواز کیسی تھی گلی بلی جب دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ شیطان نے دروازہ ہی توڑ دیا ہے اور دروازہ توڑتے ہوئے وہ گھر سے باہر جا رہا ہے اب یہ گھر بلکل بھی سیف نہیں ہے گھر کا دروازہ ٹوٹ چکا ہے چڑیل کسی بھی وقت گھر کے اندر آ سکتی ہے جتنی جلدی ہو سکے ان دونوں کو یہاں سے نکلنا ہوگا گلی اور بلی وہ شیطان کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آخر کہاں جا رہا ہے وہ شیطان گھر کے سامنے پہاڑیوں پر چڑھتا ہوا کہیں دور چلا گیا گلی اور بلی اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے اور پھر وہ کہیں گائب ہو گیا گلی کہنے لگا کہ وہ شیطان پہاڑیوں کے پیچھے سے آیا تھا لیکن اسے ہمارے بارے میں کیسے پتا چلا بلی کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہ گھر اور اس کے آس پاس کی ساری جگہ ہانٹیڈ ہے بال بال بچے گلی اور بلی چڑھل اب واپس آ چکی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ خوفناک ہو چکی ہے گلی اور بلی اپنی جان بچا کر پھر سے اندر کی طرف بھاگے لیکن اب یہ چڑھل سے بچیں گے کیسے کیونکہ دروازہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے اور یہ چڑھل سیدھے گھر کے اندر ہی آ رہی ہے گلی اور بلی اگر اس کے ہاتھ لگ گئے تو پتہ نہیں یہ ان کے ساتھ کیا کرے گی ادھر بلی کسی طرح گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جگہ اتنی نہیں ہے کہ بلی آسانی سے باہر نکل سکے لیکن بلی باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا اب ہے گلی کی باری لیکن گلی کی باری آتے آتے چڑھل کمرے کے اندر آ چکی ہے لیکن گلی فوراں باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے گلی اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر کھیستا ہے اور گلی باہر آنے لگتا ہے لیکن اچانک پھر سے وہ اندر جانے لگتا ہے چڑھل نے اسے اندر کھیش لیا ہے گلی اندر جھاک کر دیکھتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی گلی کو اندر کھیش کر لے جا رہا ہے بیچارہ گلی گھر سے باہر نہیں نکل پایا چڑھل اسے اندر کھیش لے گئی گلی فوراں گلی کو بچانے کے لیے گھر کے اندر بھاگتا ہے لیکن پتہ نہیں وہ چڑھل گلی کو کہاں لے جا رہی ہے گلی جب اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ چڑھل گلی کو گھر کی چھت پر کھیش کر لے جا رہی ہے گلی فوراں بھاگتا ہے لیکن تب تک چڑھل گلی کو اوپر لے جا چکی ہوتی ہے گلی بینا سیڑی کے اوپر نہیں چل سکتا اس لیے وہ باہر کی طرف بھاگتا ہے اسے بس کسی بھی طرح اپنے دوست گلی کو بچانا ہے ورنہ اس کا دوست گلی مر جائے گا گلی دھیان سے چھت کو دیکھتا ہے پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے گلی لالٹین سیڑیوں پر رکھتا ہے اور سیدھے اس طرح بھاگتا ہے جہاں لکڑی کا جنگلہ رکھا ہوا ہے گلی اس جنگلے پر چلتے ہوئے چھت کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ چھت کے اوپر پہنچ جاتا ہے اوپر پہنچتے ہی وہ اپنے سامنے گلی اور چڑیل کو دیکھتا ہے چڑیل گلی کو مارنے کی فراق میں لگی ہوئی ہے گلی بڑی مشکل سے اپنی جان بچائے ہوئے ہیں یہ سب دیکھ کر گلی بھاگتا ہوا سیدھے اندر آتا ہے اور پیچھے سے چڑیل کے پیر پکڑ کے اسے کھیچ کر گرا دیتا ہے بس یہی موقع ہے دونوں وہاں سے بھاگتے ہیں پہلے گلی نیچے کودتا ہے پھر گلی لیکن تبھی چڑیل بھی وہاں کود جاتی ہے اور گلی کو بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا گلی پلٹ کر دیکھتا ہے تو چڑیل گلی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر گلی فوراں مدد کے لیے بھاگتا ہے لیکن تب تک گلی چڑیل کو لات مار کر نیچے گرا دیتا ہے گلی اور گلی دونوں بھاگ کر ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ چڑیل بھی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے گلی اور گلی ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو مل کر کچھ کرنا ہوگا پھر جیسے ہی چڑیل اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے دونوں مل کر اسے سمیک لگاتے ہیں جس سے وہ چڑیل جھت کی اوپر جا کر گرتی ہے گلی اور گلی کا یہ اسٹائل کام کر گیا لیکن تب ہی گلی اور گلی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کچھ گلبر ہونے والی ہے اور دونوں وہاں سے بھاگتے ہیں گاڑی ان کے سامنے کھڑی ہے چڑیل بہت زیادہ گستے میں ہیں وہ اڑتے ہوئے دونوں کی طرف جاتی ہے کیونکہ ان دونوں نے اسے مارا ہے گلی فوراں گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کرتا ہے لیکن بیچارہ گلی گاڑی میں بیٹھ ہی نہیں پاتا وہ چڑیل اسے اٹھا لے جاتی ہے اور گلی بیچارہ دیکھتا رہ جاتا ہے تو اب کیا ہوگا گلی کا کیا گلی زندہ بچ پائے گا کیا گلی اپنے دوست گلی کو بچانے جائے گا اور کیا ہے اس پہاڑ کے پیچھے یہ ہم دیکھیں گے پارتھری میں